آج کی دنیا میں نجوان کی جو سوچ اور سمجھami جو ہے وہ اتنی زیادہ بسیح fades اتنی طاقتور ہو چکی ہے اس کو سب پتا ہے کہ کونسی پارٹی کے فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں اس کو سب پتا ہے کہ کس پارٹی کے عدداروں کا تحیون بھی کون کرتا ہے اس کو سب پتا ہے کہ کونسا آدمی جو بیان دے رہا ہے بیان کی پیتھے کیا حقیقت ہے کونسی پارٹی اگر جلسہ کر رہی ہے اور کون regulate دلوارا ہے اور کس کے کہنے پر کون کیا بیان دی رہا ہے کوئی پارٹی جو جلسہ کر رہی ہے وہ کس کے کہنے پر کر رہی ہے اگر انزمام ہو رہا ہے تو کس کے کہنے پر ہو رہا ہے تو سب سمجھتے ہیں الگ ہو رہے ہیں تو کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں ایک ہو رہے ہیں تو کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں پیس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آج پبلک سب جانتی ہے عمام سب جانتی نوجمان جانتے ہیں پبلک کتنی نوجمان جو ہے نا آپ اس کی سوچ سے لڑا رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے لطیفہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مثال تو انتہائی معذرت کے ساتھ وہ ایک لطیفے کے اندر کہتے ہیں کہ جی وہ شادی کے تیس سال کے بعد مائی جو ہے وہ بیس بچے اس کے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد کہتی ہے کہ ہائے بہن مجھے تو سچا پیار ہی نہیں ملا چالیس سال سے برسر اختیار ہیں ہاں پہ ایک سوڑے پہ دو دفعہ آپ نے وفاق کے اوپر حکومت کی ہے پندرہ سال سے لگاتار گورنمنٹ ہے لگاتار پندرہ سال سے آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں ایک دفعہ پچھلے پندرہ سال کے اندر فیڈل گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ آپ کا رہا آپ سب کچھ آپ کا رہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بقول پلاول کے الیکشن کا چاند نظر آ گیا ہے گہمہ گہمیاں ہو یا نہ ہو الیکشن برحال جو ہے آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں غالب ترین امکان یہ ہے کہ کوئی کوئی بہت بڑا ناخشگوار واقعہ نہیں ہوا تو الیکشن جو ہے وہ بکپر ہو جائیں گے جب بچے کو چٹنگ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا تو وہ پڑتا نہیں ہے وہ بولتا پھر رہے دیکھ کے کام چلا ہو تو اتنا آسان طریقہ پاس ہونے کا پورے سال محنت کون کرے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے نا اب وہ دو ازار اٹھارہ کا جو ہے نا نشہ چڑھی ہے ہم نے بولا بھائی تو بڑا آسان طریقہ محنت کرنے کی نہیں ہے اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ ٹٹنگ کروا دے تو ہمارا الیکشن کا ریزلٹ جو ہے نا اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اب عوام پہ محنت کرنے کے بجائے جو لوگ سوچ رہے ہیں اس سوچ تک رسائی کرنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے دس بستہ جو ہے درخواستے کر رہی ہے کہ اس دفعہ آپ نے دو ازار اٹھارہ ہمارے لیے کرنا ہے یہ ہے اس وقت کی اگر بولے ہیں الیکشن کے بعد پاکستان میں کیا سورتیال چل رہی ہے تو وہ یہ سورتیال چل رہی ہے کہ تیاری نہیں کرنی عوام پہ اعتبار نہیں کرنا عوامی قوت کوئی چیز نہیں ہوتی سب کا ذہن بن گیا ہے کہ بس الیکشن اگر جی سکتے ہیں اس وقت میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو ہے وہ جی سکتے ہیں جنید بھائی ایسے ہی ہو رہا ہے کچھ اصل میں وہ سیزن آ گیا ہے فیصل بھائی جب آر ٹی ایس کو خدا بنایا جائے ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ریاست اپنے تمام ادارے اپنے تمام اصول ریاست کا آئین سب سرنبو ہو جائے اس کے سامنے اور اس کو الیکشن کے لیے فری ہینڈ ملے وہ اس کے لیے وہ سارا محول سجے جو دو ہزار اٹھارہ میں کسی لادلے کے لیے سجا تھا آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لادلہ بنا ہو ہم زیادہ بہتر لادلہ بن کے بتا سکتے ہیں وہ لادلہ تو نادام نکلا وہ تو آپ کی گلے پڑ گیا وہ گلے پڑ گیا اور کیا کہ نافرمان نکلا ہم نافرمانی نہیں کریں گے ہمارا ماضی دیکھو اور ہم سے الیکشن کا بالکل سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ ہمارے سامنے آئی لیکن الیکشن کا محول تو ہے الیکشن کی فضا بھی ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ الیکشن الیکشن کی جو خوشی ہونی چاہیے کہ الیکشن آ رہا ہے پہلے الیکشن آتا تھا نا ایک جذبات گرم ہو جاتے تھے وہ نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے باہل تبدیل ہو جاتا تھا کچھ انٹی مینجنگ نہیں ہے بس اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرو الیکشن دیتو اور حکومت کرو مطلب عوام نہ عوام اوبجیکٹیو تھی نہ عوام اوبجیکٹیو ہے نہ اپنے ووٹ کے لیے عوام کو دیکھا جا رہا ہے نہ عوامی سینٹیمنٹس کا خیال کیا جا رہا ہے صرف یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ میرے کسی بھی عمل سے کوئی بڑا میرا نراز نہ ہو جائے کوئی بڑا اللہ والا نراز نہ ہو جائے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے نا وہ نائنٹی ایٹ میں نہیں کھڑا ہوا بات یہ کہ ان کو نہیں پتا کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے پبلک کیا سوچ رہی ہے جو آپ بولے وہ جائل تھے وہاں سیکھا نہیں وہاں پڑھا نہیں گیا پاکستان کے سب سے بڑا تعلیم مدارے میں جھالت سکھائی جاتی ہے لیکن وہ جو بھی سوچ ہے اچھی ہے بری ہے پوزیٹیب ہے نیگٹیب ہے وہ ہی نوجوانوں کی سوچ ہے سوال کر رہا ہے آپ سے اس کے موں میں زبان آ گئی ہے بات یہ ہے کہ ہم ہر پانچ سال کے بعد ایک تھپے کو صرف تھپے کو جمہوریت تصور کرتے ہیں ہمارے حکمران بھی ایک عام آدمی کے آگے جواب دے نہیں ہیں ایک عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے حکمران سے کوئی سوال کر سکے تو ہمارے پاس جو جمہوریت کی تعریف اس پاکستان میں کہی جاتی ہے وہ ہر پانچ سال کے بعد ایک تھپا دوستی رہے گی اسٹیبلشمنٹ کس کو جانے اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے الیکشن دیتنا چاہتی تو اسٹیبلشمنٹ کیا نظر آ رہی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خواہش سب کی ہے اور چیزیں چل رہی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی حد تک مجھے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک نیوٹرل نظر آئی علاوہ ایک دو واقعات کے اس کی وجہ ہے دیکھیں اس سے پہلے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے سامنے رہی جو دو ہزار اٹھارہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی آپ نے یہ تو موازنہ کر دیا کہ اس وقت کے لادلے جو تھے وہ کوئی اور تھے اور آج باقی تمام لوگ لادلہ بننا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں تھوڑا سا محول سمجھیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی کمرے سے چار بھئی چھے کے کمرے میں چھوڑ دیا سابق وزیر آزم کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی کہ ہم نے شیو نہیں کرنی دیا آج کی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے کہ نو کمروں میں رکھا ہوا ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے دو ڈاکٹر آٹھ خدمتگار ہر وقت موجود ہیں مرغا کھانا ہے مرغا ملتا ہے بکرا کھانا ہے بکرا ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اس درجے پہ نہیں ہے جو دو آزار اٹھارہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو کہتی تھی کہ میں چار چھے کو تو گلا کے ایسی ناہل کر دیں آنگی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیاستداروں سے سیاست سیکھ لی سٹائل بدل لیا سٹائل تھی چینج کر لیا ایسا بھی تو سکتا ہے یہ وقت بتائے گا یہ وقت بتائے گا دیکھیں یہ وقت بتائے گا بظاہر اسٹیبلشمنٹ صرف ایک چیز پہ کمپرومائز کرنے پہ جو تیار نظر نہیں آ رہی وہ لفظ پاکستان کے اوپر کمپرومائز کرنے پہ نظر نہیں آئے گی اور نہ نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر یا پاکستان اس کے اوپر کمپرومائز کرتے بھی کبھی بھی نہیں ہوئے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن وہ بہت سارے معاملات کے اندر جہاں ان کی مداخلت ہوتی تھی بہت سارے معاملات ہوتے تھے وہ کم از کم اس وقت اس حد تک نہیں ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں تھے لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت اگر ایک لادلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا تو اسٹیبلشمنٹ کے اس عمل کو غلط کہنے والے بہت سارے لوگ پارٹی ہو ایم کیم ہو مسلم لیگ نون ہو جے ایو آئی ہو ان کے اندر یہ جو سوچ جو ہے نا تقفیت پات چکی ہے نا کہ ہمارا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے ہمی حل ہیں ہمی حل ہیں عوام کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں یہ تکبر والی یہ سوچ ہے یہ تکبر مروا دیتا ہے انسان یہ تکبر مروا دیتا ہے اور یہ یہ سوچ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے لیڈران کے اندر رہی کہ ہم ہی حل ہیں اور ہم نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں ہوگا پاکستان آج ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے ریاست اول ہوتی ہے آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے پرسوں کوئی اور ہوگا وہ تو صحیح الیکشن میں کیا ہوگا لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کو لیز پہ دے دیا گیا ہے کیوں کہے تھے؟ ایک اتحاد ہے ایک عشق ہے پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی اس عشق کو پردوں اس میں چھپاتی آئی ہے پچھلے پانچ سال لیکن اب وہ وقت آگیا ہے کہ ان کا وہ عشق سامنے آئے پیسوں پر مفادات کا ہوتا ہے سیاست کے اندر جو عشق ہوتا ہے جو دوستیاں ہوتی ہیں جو دشمنیاں ہوتی ہیں یہ ڈیل ہے سر وہ مفادات کی ہوتی ہے ہاں ہر دفعہ ڈیل ہوئی نا یوسف رضا گلانی صاحب اگر نہیں پہنچے ایوان کے اندر تو وہ بھی ایک ڈیل تھی اگر سنجرانی صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر سینیٹر منتخب ہوتے ہیں لیکن وہ چیئرمن سینیٹ تحریک انصاف کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیل تھی آریف علمی کے مقابلے میں دو میت بار کھڑے ہو جاتے ہیں اتضاء احسن کو کھڑا کر دی نا وہ بھی ایک ڈیل کا ہی پارٹ تھا نا تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے عمران خان کے دور میں بھی اور عمران خان کے پاس آلٹی میٹ بینیفیشری جو تھا نا اگر آپ کو میں بتاؤں عمران خان کے دور گندر ہو یا سولہ ماہ کی حکومت ہے اگر کوئی آلٹی میٹ بینیفیشری تھا تو وہ پیپلز پارٹی تھی پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے لطیفہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مثال تو انتہائی معذرت کے ساتھ وہ ایک لطیفے کے اندر کہتے ہیں کہ جی وہ شادی کے تیس سال کے بعد مائی جو ہے وہ بیس بچے اس کے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد کہتی ہے کہ ہائے بہن مجھے تو سچا پیار ہی نہیں ملا چالیس سال سے برسر اختدار ہیں آپ ایک صوبے پہ دو دفعہ آپ نے وفاق کے اوپر حکومت کی ہے پندرہ سال سے لگتار گورنمنٹ ہے لگتار پندرہ سال سے آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں ایک دفعہ پچھلے پندرہ سال کے اندر فیڈل گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ آپ کا رہا آپ سب کچھ آپ کا رہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مطلب کتنی عجیب سی بات ہے نا اس کی وجہ یہ ہے یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے فیصل بھائی یہ تو بتائیں کہ یہ کون سی فیلڈ مانگ رہے ہیں سندھ کے اندر وہ کون سا ادارہ ہے جہاں ان کے ان کی آئی برو کے اشارے پہ کام نہیں ہوتا ان کی آنکھ چلتی ہے تو ریاست سندھ کے اندر ایک بلکل اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے تو سندھ تو ان کی ویسے بھی لیس پہ لیوی جگہ ہے رجوارہ رجوارہ ان کا راجوارہ ہے کراچی سے لے کے کشمور تک اب اس کے بعد کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کون سی ہے میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں آپ میری تحصیح فرما دیجئے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ آدم اعتماد آئی اور اس کے بعد بہت عرصے تک آصف علی زرداری صاحب لاہور کے اندر بیٹھے رہے ڈیرے ڈال کے وہ جو پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں اور باپ والے باپ زمن نہیں ہوئی جی باپ والے تو ان کو جو تحریک انصاف سے پھر لوگ ٹوٹنے تھے جو باپ والے لوگ تھے ان سب کو پیپلز پارٹی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا نا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے استقام پاکستان پارٹی الگ بنا لی اب جو ان کے پاس آنا تا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ بھائی استقام پاکستان پارٹی کے اندر جیٹ کیوں اترا جا کے وہ جیٹ یہاں کیوں نہیں اترا ہے بس یہ مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں ان کو پنجاب کی پولٹکس سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو کی پی کی کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا دلچسپی ہے پیپلز پارٹی کا کوئی ابجیکٹ پارکے تو ان کو لوگ چاہیے تھے نا ریکٹیبل چاہیے تھے وہ شامل ہو کر منعرف ہو گئے نا وہ منعرف ہو گئے وہ وہ ان سے پھر گئے تو اب ان کے پاس اب صرف ایک سندھ بچا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول فلینگ فیلڈ آپ نے پورے ملک میں نہیں دی تو اب یہاں جو ہم کریں گے وہ ہمیں کرنے دیا جائے نہ روکا جائے نہ آواز بلند کی جائے یہ بلکل یہ بلکل چلہ ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ کوئی نہیں سمجھ رہا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھ آواز خلق جو ہے وہ کسی کے کانوں میں نہیں جا رہی لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کیا چلنا ہے آپ کے ملکی عصیف عبادی عصیف عبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے وہ وہ آپ کو حل تصور نہیں کر رہی بڑے مزے کی بات تو آپ کو ایک تو حل نہیں تصور کر رہی دوسری بات آپ کو لائیبلیٹی تصور کرتی ہے وہ لائیبلیٹی بھی تصور کرتی ہے جو مطلب وہ کرتی ہے نا نوجوان طبقہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نوجوان طبقے کے ذہن میں چل رہا ہے ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی وہاں رسائی نہیں ہے ایک تو اس کی رسائی جاننا بھی نہیں چاہتی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کیونکہ وہ اگر جانے گی تو اس کی موت ہے کیونکہ وہ خاندانی سیاست نہیں چاہتے وہ پارٹی کے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ کسی کا تسلط نہیں چاہتے وہ آزادانہ جو ہیں وہ سیاست چاہتے اب ان کو اللہ آپ بے کوف نہیں بنا سکتے کہ ہم کسی کی کٹ پتلی نہیں ہیں ہم ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں آج کی دنیا ایک انفارمیشن کی دنیا ہے آج کی دنیا میں نوجوان کی جو سوچ اور سمجھ جو ہے وہ اتنی زیادہ وسیع اور اتنی طاقتور ہو چکی ہے اس کو سب پتا ہے کہ کونسی پارٹی کے فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں اس کو سب پتا ہے کہ کس پارٹی کے عدداروں کا تائین بھی کون کرتا ہے اس کو سب پتا ہے کہ کونسا آدمی جو بیان دے رہا ہے اس بیان کے پیچھے کیا حقیقت ہے کونسی پارٹی کے جلسہ کر رہی ہے اور کون بیان دلوارا ہے اور کس کے کہنے پر کون کیا بیان دے رہا ہے کوئی پارٹی جو جلسہ کر رہی ہے وہ کس کے کہنے پر کر رہی ہے اگر انزمام ہو رہا ہے تو کس کے کہنے پر ہو رہا ہے وہ سب سمجھتے ہیں الگ ہو رہے ہیں تو کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں ایک ہو رہے ہیں تو کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں پھر اس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آج پبلک سب جانتی ہے عوام سب جانتی ہیں نوجمان جانتے ہیں پبلک کتنی نوجمان جو ہے نا آپ اس کی سوچ سے لڑا رہے ہو آپ اس کے شعور سے لڑا رہے ہو اور اس کے شعور کو سکت دے کر اس کے شعور کی میت بن کے جو ہے آپ اقدار کی جو ہے نا پھر جو ہے وہ چڑھنا چاہتے ہو نہیں ہو سکتا آپ اقدار میں پہنچ بھی گئے اس ملک سے پھر انتشار ختم نہیں ہوگا اس ملک سے افرات افری ختم نہیں ہوگی اس ملک میں جو اس وقت بے یقینی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور یہ سب کچھ ختم نہیں ہوگا تو کسی طور پر بھی ملک کی معیصت درست سم میں نہیں آسکتی درست سم میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک سے انتشار ختم ہوگا تو خدا کے واسطے آپ اپنی تارگیٹ آرڈینس نوجوانوں کو بناو آپ اپنی جو سیاست کا مہور اور مرکز ان نوجوانوں کو بناو پاکستان کے تمام سیاست دانوں میں نواز شریف صاحب جتنا قد اس وقت کسی اور کرنے گا نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے بات کیا نا جنیت بھائی آج سے تیس سال پہلے نواز شریف صاحب جنب بگی عدم بن چکے تیس سال پہلے چوتی بار وہ بننے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ چالیس سالہ سیاست کے بعد پر میاں صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی بہت بڑے لیڈر ہیں کیونکہ ایک ایسا الیکشن جس کے اندر مخالفین کے اوپر اعلانیاں غیر اعلانیاں پابندی ہو جن کی سیاست مخالف سیاست کے اوپر اعلانیاں غیر اعلانیاں پابندی ہو وہ الیکشن اور اس میں میاں صاحب بھلے پرائم منسٹر بن بھی جائیں وہ اہوان اور وہ اکثریت وہ وقت نہیں رکھے گی یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تیس سال پہلے وزیادہ بن چکے وہ وزارت عظمہ سے بڑے منصف پہ پہنچ سکتے اب وزارت عظمہ ان کے لیے تو نا بلکل سمجھ لیں کہ وہ پیاری فوکر پر ہونی چاہیے وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتے وہ معتبر ہو سکتے لیکن یہ پروٹوکول کا نشاہ یہ طاقت کا نشاہ یہ خدار کا نشاہ لیکن مجھے توقع ہے اس ملکے سیاستدانوں کو سیاستدان نہیں بننے دیتا اور جنب پہ کوئی خاص بات اگر آپ کرنا چاہے لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ مجھے یہ توقع ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے قد کے حساب سے فیصلے کروائیں گے الیکشن سے پہلے الیکشن کا محول تو بنے کم آپ کی گفتگو کا انڈ اس بات پہ کرتے ہوئے نہ ہی سمجھیں اب تب بہت زیادہ خیال لگئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ